کسی پاکستانی نے یا ہندوستانی نے یہ واقعے لکھا ہے عالم الدین نے انہوں نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں مواجہ شریف پہ سلام پیش کر کے باوے بقی سے باہر آیا تو میرے پیچھے پیچھے ایک نوجوان اور آیا جیسی وہ نوجوان باہر آیا پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو لے کر کے جانے لگے اور وہ فریاد کر رہا ہے مجھے چھوڑ دو اللہ کا باستہ مجھے چھوڑ دو عربی میں بول رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا میرا کوئی قصو نے کیوں لے کر کے جا رہا ہے پولیس والوں نے بتایا ہے کہ کئی سالوں سے مدینے میں غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے جب ہم بکڑتے ہیں چکمہ دے کے بھاگ جاتا ہے آج اس کو پکڑ لیا ہے آج تو چھوڑ لیں گے کہا کیا کروگے کبھر اس کو لے جائیں گے جہاں اس پر بٹھائیں گے ڈیپورٹ کر دیں گے اس کو نہیں رکھیں گے پھر لے کر کے جائیں لگے اچھا جب اس نوجوان نے دیکھا اب کوئی راہ نہیں ہے اب کوئی صورت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں اچھا مجھے دو منٹ دے دو میں اپنے محبوب سے کچھ کہہ لیتا ہوں پھر مجھے لے چلی دو منٹ دے دو میں آقا سے کچھ کہتا ہوں پھر مجھے لے چلنا پولیس والوں نے چھوڑ دیا اس نے گمبت خضراء کے طرف نظر کی کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں نا میں نے آپ کی خاضر اپنا گھر چھوڑ دیا اپنا ملک چھوڑ دیا آپ کے لئے میں مدینہ آ گیا نا یا رسول اللہ اب یہ لوگ مجھے مدینہ سے لے کر مجھے نہیں جانا مدینہ سے آقا مجھے آپ کی خاضر مدینہ میں رہنا مجھے نہیں جانا مدینہ سے اب پولیس والوں نے پھر پکڑا چلو کہتا آقا مداخلت کیجئے محبوب آپ کی خاضر مدینہ آیا اور لے کے جا رہے ہیں آقا آپ کچھ کیوں نہیں بولتے محبوب مداخلت کیوں نہیں کرتے آقا روکی ہے نا مجھے مجھے نہیں جانا مدینہ سے بولتے 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 زمین بگر گیا پولیس والوں نے سمجھا بے ہوش ہو گیا ہلا کے دیکھا تو روح نکل چکی تھی میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا وہاں ایک ایک بات کو سکتا